نمازکار جائہن دوستوں سواغت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل انٹرو اسپیکشن ویٹھ وی کے کے پر اس ویڈیو میں ہم کچھ مہتپونڈ کرنٹ افیس کوششنز کو جانیں گے جو آپ کے لیے سبھی پرتیوگی پرکچھاؤں میں مہتپونڈ رہنے والے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلا سوال ہے دوستوں حال ہی میں کس نے نینی تال میں ریہیب پریوجنا کا ادھگاٹن کیا ہے تو صحیح جواب ہے دوستوں منوج کمار نے KVIC کے ادھگچ منوج کمار نے 28 نومبر 2022 کو چوصلہ نینی تال میں خادی اور گرامدیوں کا آیوگ دوارہ ریہیب پریوجنا کا ادھگاٹن کیا ریہیب کا ارث مدومکھیوں کا اپیوگ کر کے مانو حملوں کو کم کرنا ہوتا ہے منوج کمار نے چوصلہ گاؤں کے گرامین ہیت گرائیوں کو 330 مدومکھی بکسوں مدومکھی کالونیوں اور ٹولکٹوں کے ساتھ سہد نکالنے والے اوزاروں کا نیسل کے وطرن بھی کیا ہے اگلا سوال ہے بھارتی ریجر بینک نے کتنے سہکاری بینکوں پر حال ہی میں جرمانہ لگایا ہے تو صحیح جواب ہے دوستوں تین بینکوں پر بھارتی ریجر بینک نے 28 نومبر 2022 کو تین سہکاری بینکوں پر جرمانہ لگایا ہے یہ بینک ہیں پارسی سہکاری بینک، انڈین مارکٹ ٹائل سہکاری بینک، لکھناؤں اور بھارت سہکاری بینک مومبئی RBI نے پارسی سہکاری بینک پر 1.25 کروڑ کا جرمانہ لگایا ہے کینری بینک نے 5 انڈین سہکاری بینکوں پر بھی جرمانہ لگایا ہے اگلا سوال ہے حال ہی میں کسے پیرا سپورٹس پرسن آب دا ایئر کا پورسکار ملا تو صحیح جواب ہے دوستوں اونی لیکھرا FICCI ترف 2022 اور انڈیا اسپورٹس آوارڈز میں ٹوکیو 2020 پیرا لیمپک میں دو پدک جیتنے والی اونی لیکھرا کو پیرا سپورٹس پرسن آب دا ایئر کے روپ میں چُنا گیا لیکھرا کے علاوہ پورور رنجی کرکٹر سرکار تلوار کو لائف ٹائم اچیبمنٹ آف دا ایئر پورسکار سے بھی سمنت کیا گیا ہے سرے کادیان کو سپیشل سپورٹسمن آب دا ایئر بھی چُنا گیا ہے اگلا سوال ہے انتراشتری جیگوار دیورس کب منایا جاتا ہے تو صحیح جواب ہے دوستوں 29 نومبر کو انتراشتری جیگوار دیورس پرتیورس 29 نومبر کو منایا جاتا ہے مارچ 2018 میں جیگوار 2030 پورم کے لیے سنیوکت راشت مکھیالے میں چودہ رینج دیسوں کے پرتنیدری نئی یورک میں اکتریت ہوئے تھے اس کے پرنام سروپ جیگوار 2030 وقت تب ایک نرمان ہوا جس میں انتراشتری جیگوار دیورس بنانے کی پرستاو سہیت انتراشتری اسطر پر سہی یوگ آتمک جیگوار سنیکشن پہل کے ایک وستریت سنکھلا کو ریکھانکیت کیا گیا اگرہ سوال ہے کس نے دو کھنڈوں میں جن جاتیہ وکاس ریپورٹ 2022 جاری کیا صحیح جواب دوستوں بھارتیہ گرامین آجیوکا فاؤنڈیشن ہے 2011 کی جنگنہ کے انصار 8.6% عبادی آدیواسی سمودائیوں سے ہے بھارتیہ گرامین آجیوکا فاؤنڈیشن گرامین وکاس منترالے کے تحت اسطح پیت ایک سوطنتر سنسطح ہے اس کا مکہ او دیسے کینڈر اور راج سرکاروں کے ساتھ ساجیداری میں ناغرک سماج کی کاروائی کو بڑھانا ہے دوستوں 1947 کے بعد سے یہ اپنی طرح کی پہلی ریپورٹ ہے یہ ریپورٹ آدیواسی سمودائیوں کے ستھی پر کینڈری تھے اس ریپورٹ نے بھین چھتروں جیسے آجیوکا کرسی پرکرٹک سنسادھن، آرث ویوستہ، پرواسن، ساسن، آدی میں جن جاتی سمودائیوں کے ستھی کو پردرشت کیا ہے اس ریپورٹ کے انسار بھارت کے سو دیسی سمودائیوں کو جلوڑ میدانوں اور اپ جاؤ ندی گھاٹیوں سے کافی دور کر دیا گیا ہے اگلا سوال ہے پرسوں کے فیفا ویسو کپ میچ میں پہلی مہلہ ریفری کون بنی تو صحیح جواب ہے دوستوں سٹیفنی فرافارٹ دو دسمبر کو سٹیفنی فرافارٹ کوشتہ ریکہ اور جرمنی کے بیج پرسوں کے میچ میں پہلی مہلہ ریفری بنی ان کے ساتھ براجیل کی سہائک ریفری نوجہ بیٹ اور میکسکو کی کرنڈی آج مدینہ بھی ہوں گی دوستوں دو ہزار اکیس میں وہ پرسوں کے ویسو کپ کوالیفائنگ میچ میں ریفری کرنے والی پہلی مہلہ بنی تھی اس بار فیفا دوارہ چنے گئے چھتیس ریفریوں کی سوچی میں تین مہلہوں اسٹیفنی فرافارٹ، سلیما مکاننسانگا اور یوسمی یاماسیتا کو سامل کیا گیا تھا آپ کو بتا دیں کہ قطر میں 20 نومبر سے 18 دسمبر تک فیفا ورلڈ کپ چل رہا ہے اس ٹونامینڈ میں 32 میں حصہ لے رہی ہیں اگلا سوال ہے کس راجی منتری منڈل کی بیٹھک میں سب سے پہلی مانسک سواستے اور ساماجک دیکھبال نیتی پاریت کی گئے تو صحیح جواب ہے دوستوں میگھالے 29 نومبر کو میگھالے راجی کیابینیٹ نے کیابینیٹ بیٹھک کے بعد اپنی پہلی مانسک سواستے اور ساماجک دیکھبال نیتی پاریت کی ہے اس نیتی کے پاریت ہونے کے ساتھ میگھالے ایسی نیتی رکھنے والا پوروطر کا پہلا اور دیس کا تیسرا راجیب بن گیا ہے نیتی کا لکھشے سمگر مانسک سواستے اور تندرستی کو بڑھاوا دیتے ہوئے دیکھبال کے لیے اوچیت پہنچ اور مارگ پردان کرنا ہے میگھالے کے مکہ منتری کونراد کے سنگمہ نے کہا کہ نیتی ویسے شروف سے بچوں کی سوروں اور یوانوں کے لیے مانسک سواستے پر سموچیت دھیان سنشت کرے گی اگلا سوال ہے دوستوں کس آیوگ نے کاربن سنکلن اپیوگ اور بھنڈارن سی سی یو ایس نیتی کے ڈھانچے کا سبارم کیا تو صحیح جواب ہے دوستوں نیتی آیوگ نے اس سے سماندھت ریپورٹ نیڈلی میں نیتی آیوگ کے وائس چیئرمن سومن کے بیری نے لانچ کیا ہے یہ ریپورٹ ارجہ اور بیجلی چھتر میں بھی انہیت دھارکوں سے پرابت بہمولی جانکاری کے ادھار پر تیار کی گئی ہے چین اور امریکہ کے بعد بھارت تیسرا سب سے بڑا کاربن ڈائوکسائیڈ اُتھ سرجک دیس ہے جو پرتی ورس 2.6 گیگا ٹن کا اُتھ سرجن کرتا ہے بھارت کے سرد کاربن فوٹ پرنٹ حاصل کرنے کے لیے سی سی یو ایس یعنی کی کاربن سنکلن اوپیوگ اور بھنڈارن اتی آویسک ہے گلاسگو میں پچھلے ورس پردوسن سے سمبنیت سنبیلن میں پردان منتری نریند موڈی نے دو ہزا ستر تک جیرو سرجن حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جلوائیو پریورتن میں بہت کمی لانے کے لیے ایک پنچ مرت کی گھوشنا بھی کی تھی اگلا سوال ہے حالی میں کس نے UPSC سردس کے روپ میں سپت لی صحیح جوابے دوستوں پریتی سودن نے پورو سواسطہ سچیب ہیں 29 نومبر کو پورو سواسطہ سچیب پریتی سودن نے سنگل لوگ سیوہ آیوگ UPSC کے سردس کے روپ میں پد اور گوپنیتہ کی سپت لی آنپدیس کیاڈر کے 1983 بہت سیوہ نوبرتی آئی ایس آدھیکاری سودن کو سنگل لوگ سیوہ آیوگ کے ادھک سے ڈاکٹر مانو سونی نے سپت لی لائی سودن جولائی 2020 میں سواسطہ سچیب کے پر سے سیوہ نوبرتی ہوئی تھی دوستوں پریتی سودن نے خادی اور سارجنک ویترن ویبھا کے سچیب کے روپ میں بھی کام کیا ہے ان کے علیکنی یوگدان میں دیش کے دو پرمک کارکرم بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اور آئیوسمان بھارت بھی شروع کرنا سامل ہے سودن ویسو بینک کی سلاکار بھی رہ چکی ہیں دوستوں UPSC کا نیتر تو چیئرمن کرتا ہے اور اس میں ارکتم دس رسے ہو سکتے ہیں سودن کی نیوکتی کے بعد بھی ابھی بھی آئیوگ میں چار سدسیوں کا پد کھالی ہے اگلا سوال ہے ایک دسمبر سے پرائیوگی کا دھار پر کھدرا ڈیجیٹیل روپیہ شروع کرنے کی گھوشنا کس نے کی ہے تو صحیح جواب ہے دوستوں بھارتی ریجرب بینک نے اس پائلٹ یوجنا میں چرن بد بھاگیداری کے لیے پہچانے گئے بینکوں کی سنکھیا آٹھ ہے دوستوں پائلے چرن کی شروعات دیز بھر کے چار سہروں میں چار بینکوں سے ہوگی یہ چار بینک بھارتی اسٹیٹ بینک آئی سی آئی سی آئی بینک یس بینک اور آئی ڈی اپسی فرسٹ بینک ہیں باہر میں چار اور بینک اس پائلٹ یوجنا میں سامل ہوں گے یہ بینک ہیں بینک آف بڑھوڈا یونین بینک آف انڈیا ڈی اپسی بینک اور کوٹک مہندرہ پینک دوستوں اسی یوجنا میں کچھ چندہ لوگ ہی سامل ہوں گے اس میں گرہک اور ویپاری کو سامل کیا جائے گا ڈیجیٹل روپیہ ایک ڈیجیٹل ٹوکن کے روپ میں ہوگا اور اس کی کانونی ویتہ بھی ہوگی لیندین ویکتی سے ویکتی اور ویکتی سے کاروباری دونوں کے بیچ ہو سکتے ہیں ڈیجیٹل روپے میں وشوات سرکچہ اور نپٹان کی اتمیتہ جیسی بہتک نگدی کی وشستائیں بھی ہوگی دوستوں تو ایسے ہی مہتپن سوالوں کو جاننے کے لیے جڑے رہیے ہمارے چینل سے سبسکرائب کیجئے سیئر کیجئے اور زیادہ سے زیادہ پسند کیجئے آپ سبھی کا دھنے بات